امران خان کو اسی چیز کی سزا دی جارہی ہے کہ کیسے امریکہ اور یورپ کی گستاخی کیا ہے امران خان نے امریکہ کو absolutely not بولا اور یورپ کو کہا کہ کیا ہم تمہارے غلام ہیں کہ جو تم کہو گے ہم کر لیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امران خان صاحب کا اصل جرم نہ تو شاہانہ ہے نہ القادر ٹرسٹ ہے نہ کوئی اور کرپشن ہے بلکہ امران خان صاحب کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کو ایک ازاد خارجہ پولیسی دینے کی کوشش کی پاکستان کو ایک ازاد اور خود مختیار ملک بنانے کی کوشش کی جو کہ نہ اندرونی طاقتوں کو منظور تھا اور نہ بیرونی طاقتوں کو منظور تھا مکار ملک صاحب نے کیا کہا ویڈیو آپ کو سنواتے ہیں اس کے بعد اس پر بات کرتے ہیں امران خان کو اسی چیز کی سزا دی جارہی ہے کہ کیسے امریکہ اور یورپ کی گستاخی کیا ہے امران خان نے امریکہ کو absolutely not بولا اور یورپ کو کہا کہ کیا ہم تمہارے غلام ہیں کہ جو تم کہو گے ہم کر لیں یہ دو امران خان کے جرم بنا دیے گئے اور اس کے بعد جو کچھ ہے وہ آپ کے سامنے ہیں امران خان وہ لیڈر ہے جس کی بادری کی گوائی اب امریکی میڈیا دے رہا ہے کہ یہ بندہ اپنے ملکی حفاظت کے لیے اپنے ملکی ازادی کے لیے خودمختاری کے لیے سالمیت کے لیے اور اپنے لوگوں کو غلامی سے بچانے کے لیے ایک سپر پاور سے ٹکرا آ گیا تھا خان کی بادری کی گوائی اب بیرونی دنیا دے رہی ہے امران خان وہ شخص ہے جس کی بادری کی مثالیں پٹن دیتا ہے آپ کو بتا ہے اور اس کو ویسے روترس بندہ کہا جاتا ہے نڈر بندہ کہا جاتا ہے بہادر کہا جاتا ہے وہ امران خان کی بادری کے قصے سناتا ہے کہ بہت بادری کا کام کیا تھا امران خان نے جو اس نے یہاں سٹینڈ لیا تھا اور اسی بادری کے انام میں امریکہ اور اس کے غلاموں نے ریپورٹیڈ لی یہ ہے وہ ناظرین سیل اس طرح کا مطلب ملتا جلتا جس میں امران خان کو رکھا ہوا ہے جلتا سیل ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ اپنے ذہن میں امیجن کر سکتے ہیں کہ امران خان کو کس صورتحال میں رکھا ہے تو یہ صرف آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے لیے ورلڈ کپ جیتنے والا پاکستان کو شوکت خانم جیسا آپ تیسرا سپتال ملنے جا رہا ہے لوگوں کا مفتلاج کرنے والا لوگوں کو یونیورسٹیاں بنا کے دینے والا اور پاکستان کا رحم دل ترین وزیر آزم اس کو ہم یہ انام دے رہے ہیں جس نے پاکستانیوں کا مقدمہ لڑنے کے لیے ایک آدمی قوت سے ٹکر لے لی جس کی گواہی بیرونی دنیا دے رہی ہے باید اوہ یہ ہم نے انام دیا ہے اس کو اور جس کو یہ یہودی ایجنٹ کہتے ہیں یہ کتابیں اس نے منگوائی ہیں کہ میں یہ پڑھنا چاہتا ہوں اور یہ ذرا آپ پڑھیں قرآن کے علاوہ یہ ساری کتابیں ہیں جس میں ابن خلدون کا مقدمہ بھی ہے اس میں الشفا کتاب ہے اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی Life and Times کے بارے میں بھی ہے The Vision of Islam بھی ہے اس میں اس میں The Life of محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتاب بھی ہے اس میں ریاض السالحین بھی ہے اسلام اور قرآن بھی ہے اور The Message of the Quran یہ سارا آپ دیکھیں اور یہ عمران کھان نے بکس مانگی ہیں بشرا بی بی سے کہ یہ مجھے پلیز بھجوا دیں کتابیں میں یہاں جیل میں پڑھنا چاہتا اس سیل میں بیٹھا ہوا بندہ جسے یہ یہودی ایجنٹ کہتے ہیں وہ یہ کتابیں پڑھنا چاہ رہا ہے تو آپ کچھ سوچیں کہ ان کی لڑائی کس شخص سے ہیں وہ کتنا بہادر بندہ ہوگا اور ایک طرف نماز شریف تھا وقار ملک صاحب کی گفتگوہ آپ نے سنی ناظرین یہ جیل میں عمران خان صاحب کو انہوں نے نہیں ڈالے بلکہ ہمارے اور آپ کے مستقبل کو انہوں نے جیل کے اندر قید کر دیا ہے عمران خان صاحب جنہوں نے پاکستان کے عوام کا مقدمہ لڑا انہوں نے پاکستان کو ایک آزاد خارج اور پولیسے دینی کی کوشش کی انہوں نے پاکستان کو ایک آزاد اور خودمختیار ملک بنانے کی کوشش کی انہوں نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ سے اپنے عوام کی مرضی سے چلے گا پاکستان کے فیصلے پاکستان کے اندر ہوں گے پاکستان کے فصلے پاکستان سے باہر نہیں ہوں گے اس بات کی سزائے امران خان صاحب کو دی جاری ہے کہ آپ کی جرد کیسی ہوئی کہ آپ پاکستانی عوام کیلئے سٹینڈ لے رہے ہیں نظرین یہ اب ہماری اور آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم امران خان صاحب کے ساتھ مل کر پاکستان کی حقیقی ازادی کا مقدمہ لڑے اور اگر آج ہم پیچھے رہ گئیں تو ہمارے آنے والے نسلے بھی ہمیں معاف نہیں کریں گی اور شاید پیرا میں سو سال بعد بھی اس طرح کا لیڈر نہ ملے جو ہمارے آگے چل کر ہمارا مقدمہ لڑے جنہوں نے میشہ سے ایک خوشحال اور آزاد زندگی گزاری لیکن آپ قوم کی خاطر ایک چھوٹے سے ڈیل سیل میں اپنے آپ کو بند کر دیا ہے اور کسی طرح کبھی ڈیل کرنے کے تیار نہیں ہے اور وہ صرف ایک بات ماننے کے لیے تیار ہے کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان کے اندر ہوگے پاکستان ایک آزاد خود مختیار ملک بنے گا یہ کسی اور کی زبان کی اوپر نہیں جرے گا حضرتین ویڈیو کا میکسیمم لائک اور شیئر کریں عمران خان صاحب کے لیے دعا کریں کہ وہ اپنے اس نیک مقصد حقیقی آزادی کی جدوجہد میں کامیاب ہو جائے